محمد انبالالی محمد آج ہم بیگم مبارک علی کی حویلی میں آئے ہیں جو پاکو ہند سے پرانی حویلی ہے اور یہاں پہ امام بارگاہ جناب بہت بڑی جہاں پہ دس محرم کی زیارت اور پچیس کا اور چھ محرم کا جولہ بھی یہاں پہ آتا ہے اور آج ہمارے ساتھ جو بچی ہیں کازمی برادران سے ہیں جن کا نام فضا بطول کازمی ہے اور دوسری بچی کا نام ہے غادیا بطول جو کہ وہ بھی کازمی برادران سے ہیں اور یہ دونوں بچی ہیں لوخہ خانی کرتی ہیں پی ٹی بی پہ بھی کافی عرصہ انہوں نے کام کیا ہے اور آج میرے امام اور غازی شہنشاہ کا وہ یہ ہمیں لوحہ سنائیں گی اور بیمارے کربلا کا بھی اور شہزادہ علی اسکر کا بھی جی بیٹے آپ مجھے بتائیں گی یہ آپ کو کب سے شوق پڑا اور کیسے شوق پڑا جی بچپین صحیح مجالیس میں ماشاءاللہ دادابو سے آگے ہماری چلتی میں آئیں گے ایسی مجالیس لیڈیز مجالیس میں شروع سے چھوٹے تھے تب سے پڑھے ہیں اور بس بی بی کی یہ ڈیوٹی بی بی کی کنیز بن کے پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس کو آگے لے کے مزید ہم چلیں تو یہ آپ کی بہنیں جی ہم دراصل تھری سسٹرز جو ہیں وہ کازمی سسٹرز کے حالے سے ہم پڑھتے ہیں مجالیس میں ابھی فیلحال وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم جو ہے مجلس اکٹھے پڑھتے ہیں اور مرسیہ فانی نوحہ فانی اور ہم سب ساتھ پڑھتے ہیں آپ کو بیٹا در بطول کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے آپ کا گوڑیا نامی کیا نام ہے میری پیاری اسی گوڑیا گر میرا پورا نام سیدہ وادی بطول اللہ ما صلی اللہ محمد وعالی محمد ایسی حالت میں تھا لاشا باسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاشا باسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا دادی زہرہ کی پامال تھی یوں دعا میں اٹھاتا رہا میں اٹھاتا رہا ایسی حالت میں تھا لاشا باسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا میں نے چاہا کہ مئیت وہ یک جا رہے اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے پتھروں سے لائینوں نے مارا انہیں ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے کوئی بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لاشا باسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا مولا کی مسئبت کو اپنی منظر کشی کے سامنے پیش کیجئے گا چار سلاشیون کی مجھ کو ملی جیسے مئیت تھی کاسم کی بکھری ہوئی بابا جان نے ابا میں اسے چھل لیا یہ بھی ممکن نہ تھا ہوئے غربت میری ایک کے دیتا میں کیسے لا تابا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لا شاہ آباسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا اپنی حالت کروں کس طرح سے بیان ایک منظر پہ میری بندی ہج کیا پہلوں پہ یونیزوں کے کچھ وار تھے یاد دادی کیانے لگی پس لیا یوں شکستا تھا لا شاہ سنبھلتا نہ تھا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لا شاہ آباسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا میرا بتیس برسوں کا کڑیل ججا چھ مہینے کے اسغر کے جتنا بچا اس پہ گھوڑوں نے پامال ایسا کیا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا ایسی حالت میں تھا لا شاہ آباسکا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا اللہمہ صلی اللہمہ محمد اللہمہ شہزادہ علیہ السکر کا شہزادہ علیہ السکر کا اس سے میں لے میں دعا کرنا چاہوں گی کہ جتنی خالی جولیاں ہیں مولا بی بی رب آپ کے بول کا سکر کا مولا ہنسب کو مولا دین نرینات آتا کریں خصوصی قومل کیلئے دعا ہے کہ مولا ہنسب کو شہزادہ علیہ السکر کا سکر کا آدھاتا ہے پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ رباب مر گئی اسگر رباب مر گئی اسگر جو آیا نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ عجیب ظلم ہوئے کر بنا میں میرے خدا جو ماں کی گود سے اپنی ابھی نہ اُترہا تھا کبر کو کھو کبر کو کھو دکھایا نیزے پہ کبر کو کھو دکھایا نیزے پہ چلایا نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ حسین بابا سے پہلے میں زخم کھاؤں گا سینہ کی نوک پہ بازا پر شام جاؤں گا کیا تھا ماں سے یہ وعدہ کیا تھا ماں سے یہ وعدہ نیزے پہ نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ لکھی ہے بات یہ داری کھو کے حوالوں میں کی پہلے مار کے اسغر کو شام والوں نے پھر اس کے باپ سے اس کو پھر اس کے باپ سے اس کو نیزے پہ نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ مو ایک جو لاج و مقتل میں جل گیا تھا فزر پسر کماری کے ماں کو مل رہے ہیں پسر وہ جس میں جھولنے والا وہ جس میں جھولنے والا جھولایا نیزے پہ پسر کماری کے ماں کو دکھایا نیزے پہ اللہمہ صدی اللہ محمد محمد جو ڈھونڈنے جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا ہوا جو ڈھونڈنے ہوا جو شام غریبا بتاؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا ابھی میں چھوٹی ہوں ننے سے ہاتھ ہیں میرے میں گھپ اندھیرے میں نہ دے علی کو پڑھے پڑھ کے تمہاری لاش سے پتھر تمہاری لاش سے پتھر ہٹ آؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا یہ در جو آپ نے بخشے اتار جائیں گے تاماچ آپ کی بیٹی کو مار جائیں گے میں نیلے گا علی چچا کو میں نیلے گا علی چچا کو دکھاؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا نہ سر پہ ہاتھ یوں رکھیے جو دیکھ لے گا شیمر پکڑ کے بالوں سے مجھ کو اٹھائے گا کر لائی سے بال میں کیسے لائی سے بال میں کیسے چھڑاؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا جو ڈھونڈنے تمہیں مقتل میں آؤں گی بابا اللہم صلی اللہ علیہ محمد آج ہم سید عباس رضا قاسمی جنہوں نے یہاں پہ مجلس کا اتمام کیا سیدہ مبارک بیغم حویلی میں اتمام کیا اور یہاں پہ اچھے اچھے ذاکر مولوی اور لوگوں نے یہاں پہ پڑھا اور بہت سے دعائیں بھی کی گئی یہ جو ہمارے ساتھ رضا صاحب کھڑے ہیں یہ پاکستان کے وہ بندے ہیں جنہوں نے امام سجاد کا تابوت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پچیس اور جو گامشہ کربلا میں دو سو چھپنجاز زیارتیں بھی نکلتی ہیں یہ شاید صاحب کی زیر نگرانی میں ہوتی ہیں اور آج ان کی بڑی میر بانی ہے کہ انہوں نے بلندی ٹی وی نیٹ ورالوں کو بلایا بلندی ٹی وی نیٹ ورالوں کو بلایا کہ آج ہمارے بھائی یہاں پہ آئیں اور ان سب بچیوں بچوں کے جیسے فیضہ بیٹی اور ان کی بہن غادیہ بطول جس نے بہت اچھا کلام پڑا اور آج میں شاہ صاحب سے خصوصی دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنا بیٹے کو جرے بطول کے صدقے صدقہ شہزادہ ان بچوں کے لیے میری بیگم کے لیے اور اس کی بہن ناز شبانہ بی بی اور حسنین حیدر دشان حیدر اور کیا نام ہے سب کے لیے کومل کی گود کے لیے دعا شہزادہ ایلی ازکر کے لیے صدقہ کر کے اس کی گود میں شہزادہ ایلی ازکر جیسا ماتمی عطا کرے یہ شاہ جی آپ نے دعا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یارب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ یارب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ یارب تجھے بطول قسمت کا واسطہ یارب تجھے امام حسن کی امامت کا واسطہ یارب تجھے امام سین کی شہادت کا واسطہ یارب تجھے بیماری کربلا کی عبادت کا واسطہ باکر کی علم حلم کی وسط کا واسطہ صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ یارب تجھے قاظم کے سرب و شہامت کا واسطہ یارب تجھے رضا کی رضاعت کا واسطہ یارب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ یارب تجھے نقی کی نقابت کا واسطہ یارت علیہ مظلم اسکری کے شرافت کا واسطہ یارت علیہ بارویں امام کے غیبت کا واسطہ چودہ کے فیض سے میری حاج تروائی کر پروردگار تو ہم سب کی مشکل کو شائع کر جو ذکر کیا گیا ہے ہم اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ہیں پچیس مورم کو جن کے اولاد نہیں مولو نے صاحب اولاد عطا فرما پاک شزا دلیسکر کے صدقے میں کائنات میں حسین کا واسطہ دیا جاتا ہے حسین کے چراغ سے چراغ روشن کیے جاتے ہیں کائنات میں سب سے بڑا عظیم گھر وہی ہے لال باشا کلندر کے صدقے میں جو پرواز کرنا سیکھ لے حسین کے در سے اسے اور کیا چاہیے اور پھر کلندر پاک جیسے نے اپنے آپ کو سگ کہا علی کے در کا کتہ کہا مولا ان سب بزرگوں کے صدقے میں مولا کلندر پاک کے صدقے ہیں بری امام سرکار کے صدقے میں بابا لال شاہ کلندر کے صدقے میں شیر شاہ ولی کے صدقے میں گامہ شاہ صاحب سرکار کے صدقے میں مولا ان پاک ہستیوں کے صدقے میں مولا ہماری تمام مشکلات و پریشانی دور رما دیں بیمارے کربلا کے صدقے میں جیسے ان کی زوجہ بیمار ہے بیمارے کربلا ہے خود بیمار ہے بروٹا صاحب آدمی صاحب مولا انہیں صحت اندرسی اتا فرما اور پردیا میرا دراب ہے دن نواسہ جو بیمار ہے پاؤں پر اپنے کھڑا نہیں ہو سکتا پانچ سال کا مولا اسے صحت اندرسی اتا فرما مولا اجڑے گھروں کا واسہ یہ آئیام ہم سے جدا ہو رہے ہیں اس طرف ماتم جو ہے مولا کریم یہ اپنا سفر کا مہینہ یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے مولا آگے پھر روی لول کا مہینہ شروع جن بچیوں کی شادییں نہیں مولا ان کے لئے تو بندبس فرما دے جل سے جل بہترین انہیں سبب مہینہ اتا فرما ان کے بر مہینہ اتا فرما دے گا بیٹھی ہینہ کے لئے جن کے لئے نام لیے ہیں شاد صاحب نے ان سب کے لئے زندگی والی اولاد اتا فرما ان کے ہاتھ اور پیسے مولا دولت جو اس لئے مانگ رہے ہیں کہ حسین کا ماتم کرنے کے لئے جائے اولاد دولت اس لئے مانگتے ہیں کہ حسین کے ذکر پر خرچ کر سکیں بڑا گھر اس لئے مانگتے ہیں جان ذکر محمد والی محمد یقیناً امام یہ دعائیں ہماری سن رہے ہیں میرے وقت کے امام زمانہ ان کی بارگاہ ملتے جا کرتے ہیں مولا انہیں سب کو مولا صاحب اولاد اتا فرما انہیں سب کے گھروں میں اگلے سال آئیں تو یہ خود کہیں کہ میرے مولا نے ماتمی اتا کیا بیٹی کو بیٹا ملجھے انہیں سب کو مولا زندگی والی اولاد بیٹے اتا فرما اس کے برمہی اتا فرما فضا کے لئے مولا مولا فیہ کے لئے ان سب بچیوں کے لئے آلیا کے بچے انہیں سب کے لئے برمہی اتا فرما اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی بہت شکریہ بسم اللہ یہ تھے جی اپنا رضا قاظمی صاحب آج انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ان کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہوسٹ جناب پی ٹوی نٹور بلندی نٹور سے جناب سید بوٹا قاظمی آپ کو سلام کہتا ہے اللہم صلی علیہ محمد